بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تسلیم احمد سابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک ناظرین اکرام آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ پروگرامز میں ہم نے جزیرہ نمہ عرب کے ہمسایہ ممالک کی تہذیبوں کا تفصیلی تذکرہ کیا تاکہ ادراک کیا جا سکے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی اس وقت اس خطے کے حالات اور پوری دنیا کے حالات کیا تھے پھر اس کے بعد ہم نے فخر موجودات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کا بھی تفصیلاً ذکر کیا پھر ہم نے ہم ذکر کیا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا اور ان کے سلب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیات کے مختلف واقعات بھی ہم نے ذکر کی آج ناظرین اکرام ہم مادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تیبہ کے مختلف گوشوں سے آگئی حاصل کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق سے لے کر سلب پدری سے رحم مادر میں جلوہ آرہا ہونے تک کن مراحل میں رکھا پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مادر میں قیام کے دوران رونما ہونے والے موجزات اور کیفیات کا بھی آج تذکرہ ہوگا ناظرین اکرام علامہ ابن حضم الاندلسی لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ بن تبہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کا تعلق اسی معزز خاندان سے تھا جس سے جناب عبداللہ بن عبد المطلب تعلق رکھتے تھے اور کلاب بن مرہ پر دونوں کا سلسلہ نصب مل جاتا تھا تاہب دونوں خاندانوں کے درمیان عبد مناف کے دور سے اچھے روابط اچھے تعلقات چلے آ رہے تھے نمائع اور قابل فخر سرگرمیوں میں یہ خاندان قریش کے ساتھ برابر کا شریک رہا یہ زمانہ جاہلیت کے مشہور معاہدوں یعنی حلف الفضول اور حلف المتتیبین دونوں میں بنو حاشم کے ساتھ رہے حلف الفضول کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاہدے کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ دستخت کرنے والے تمام سرداروں کے نام میں فضل آتا تھا جبکہ حلف المتتیبین وہ اہد ہے جو عبد مناف اور ان کے حلیفوں اور بنی عبد الدار اور ان کے حامیوں نے قسی کی وفات کے بعد وراثت کی تقسیم پر اختلاف کے موقع پر کیا تھا متتیبین سے مراد حاشم زہرہ اور مخزوم کے قبائل ہیں امام بحقی کا کہنا ہے کہ متتیبین کا یہ مطلب اصحاب حدیث سے اسی طرح روایت کیا گیا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس نے بیان کیا ہے ناظرین اکرام یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ ابن عصاق نے حلف المتتیبین کا اشارتاً ذکر کیا ہے دراصل قسی کی وفات کے بعد قریشی قبائل کا آپس میں اختلاف ہو گیا جس کے نتیجے میں قریش کے دو فریق ایک دوسرے کے مدد مقابل کے طور پر آمنے سامنے آ گئے پہلا فریق بنی عبد مناف اور ان کے حلیفوں اور دوسرا فریق بنی عبد الدار اور ان کے حلیفوں پر مشتمل تھا بنی عبد مناف خوشبو سے بھرا ہوا ایک تب کعبت اللہ میں لائے اور اپنے ہاتھ خوشبو میں ڈال کر حلف اٹھایا پھر بطور تاقید خوشبو سے بھرے ہاتھ کعبے کے ساتھ مس کیے عربی زبان میں خوشبو کو تیب کہا جاتا ہے اسی لیے بنی عبد مناف اور ان کے حلیف اتحادیوں کو متتبین کے لقب سے یاد کیا گیا دوسری طرف بنی عبد الدار اور ان کے حلیف قبائل نے بھی کعبت اللہ میں حلف اٹھایا کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے نہ ہم میں سے کوئی اپنے کسی حلیف کو دشمن کے حوالے کرے گا ناظرین اکرام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام عبد مناف بن زہرہ تھا ان کے نام کو ان کے چچا دادا کے نام عبد مناف بن قسی کے ساتھ ملا کر دونوں کو منافان کہا جاتا تھا یعنی عبد مناف بن زہرہ اور عبد مناف بن قسی ام النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وحب بن عبد مناف شرافت اور فطری قابلیت کی بنا پر بنو زہرہ کے سردار تھے انہی کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ اے وحب اے ماجد بن زہرہ کے بیٹے تم اپنے پاکیزہ حسب و نصب اور نیک ماں کی وجہ سے بنو قلاب بن مرہ کے سردار بن گئے ہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی والدہ کی جہت سے نصب بھی کم عزت والا نہیں ہے آپ کی والدہ کا نام برہ بنت عبدالعزہ بن عثمان بن عبد الدار بن قسی بن قلاب تھا آپ کی نانی ام حبیب بنت عصد بن عبدالعزہ بن قسی تھی آپ کی پرنانی برہ بنت عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن قاب بن لوی بن غالب بن فحر تھی یہ وہ رفیو شان اور جلیل القدر خاندان ہے جس نے سیدہ آمنہ جیسی ہستی کو جنم دیا تاکہ وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مامتہ جیسا گران قدر فریضہ انجام دینے کے قابل ہو سکے ناظرین اکرام یہ عظمت اور رفت آپ کے والد کو ورثے میں ملی منافان یعنی عبد مناب بن قسی اور عبد مناب بن زہرہ کی عزت و عظمت کے بارز تھے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نصب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا ہے ہر آلائش سے پاک کر کے ہر آلودگی سے صاف شفاف کر کے جہاں کہیں دو شاخیں پھوٹی وہاں اللہ رب العزت نے مجھے اس شاخ میں منتقل فرما دیا جو سب سے بہتر تھی اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقد جاکم رسولم من انفسکم کو انفسکم پڑھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں حسب اور نصب اور سسرال کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ نفیس اور کریم ہوں امام حلبی رحمت اللہ تعالی بہوالے امام سب کی روایت کرتے ہیں کہ وہ آبا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب مبارک میں ہیں حضرت آدم تک سب اسلام کے نکاح کی طرح صحت کی شرائط کو مستجمے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب میں آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک صرف نکاح صحیح ہی واقعہ ہوا ہے جو صحت کی شرائط کو مجتمع ہے جیسے اسلام کا نکاح جو آج کل موجود ہے کہا پس آپ اپنے دل سے اس کا اعتقاد رکھیں اور اسی پر کار بند رہیے ورنہ آپ دنیا آخرت میں خسارہ پالیں گے سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جدات مبارکہ یعنی دادیوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں آواتک فواتم کی اولاد ہوں حضرت قطادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑا لیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا حضرت ایوب انصاری کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں آواتک یعنی آتکاؤں کا بیٹا ہوں اور میرا گھوڑا نہائیت سبک رفتار اور تیز رو ہے روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہنین اور غزوہ اہد میں بھی یہ فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں آتکاؤں کا بیٹا ہوں حافظ ابن اساکر نے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبی مائیں یعنی آپ کی جو دادیاں تھیں وہ چودہ ہیں ایک روایت میں ہے کہ گیارہ ہیں اور ان میں سب سے پہلی آتکہ نامی عورت لوئی ابن غالب کی والدہ ہیں بنو سلیم میں جو آتکائیں ہیں ان میں ایک تو آتکہ بنت حلال ہے جو عبد مناف کی والدہ ہیں دوسری آتکہ بنت عرقس ابن مرہ ابن حلال ہیں جو حاشم کی ماں ہیں تیسری آتکہ بنت مرہ ابن حلال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا وحب کی والدہ ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو سلیم کی آتکاؤں سے مراد قبیلہ بنو سلیم کی وہ تین رضائی مائیں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا جیسا کہ ہم انشاءاللہ آگے رضات کا جب واقعہ ذکر کریں گے تو اس میں ذکر آئے گا ان تینوں کا نام آتکہ ہی تھا اسی طرح امام حلبی بحوالہ طبقات ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبی ماں میں دس فاطمائیں ہیں یعنی ان میں سے دس کا نام فاطمہ رہا ہے امام حلبی کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ پانچ فاطمائیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ چھے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ آٹھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ددیال کی جانب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہیں مجھے ان میں سے دو کے سوا متعین طریقے پر یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کس کا نام فاطمہ رہا ہے وہ دو جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہیں حضرت عبداللہ کی والدہ فاطمہ اور حضرت قسعی کی والدہ وہ بھی فاطمہ تو ممکن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان جو فرمایا کہ میں فاطمہوں کی اولاد ہوں اس سے صرف وہ فاطمہیں مراد نہ لی ہوں جو آپ کے نصب کجز ہیں بلکہ عام ددیالی فاطمہیں بھی مراد لی ہوں اور اس طرح ان میں وہ فاطمہیں بھی شامل ہیں جو عصد ابن حاشم کی والدہ ہیں وہ فاطمہ بنت عصد بھی جو حضرت مولا کائنات مولا علی ابن عبید طالب کی ماں ہیں اور خود انہی فاطمہ کی ہم نام ماں فاطمہ یعنی جو حضرت مولا کائنات مولا علی کی نانی ہوئیں کہ ماں اور نانی دونوں کا نام فاطمہ ہی تھا ناظرین کرام سیدہ آمنہ کی حضرت عبداللہ سے شادی کے ذکر کی طرف بڑھتے ہوئے ابن عصاق کی ایک روایت ہے وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ آمنہ بنو زہرہ کی حسین و جمیل ترین خواتین میں سے تھی فہم خیرت جاہو جلال حسن و جمال میں اپنے قبیلے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اسی طرح خاندانی اعتبار سے بھی انہیں انتہائی قدر و منزلت حاصل تھی سیرت ابن حشام میں تحریر ہے کہ حضرت آمنہ کا بچپن انتہائی پاکیزہ اور بے داغ تھا آپ آلہ حسب و نصب کی حامل تھی اور یہی چیز اس وقت معاشرے میں قابل فخر بھی سمجھی جاتی تھی آپ گلستان قریش کی قلی اور بنو زہرہ کی بیٹی تھی آپ ہما وقت پردے میں رہا کرتی اس لیے مورخین نے آپ کے سراپا کو بیان ہی نہیں کیا ہے انہیں اتنا صرف بیان کیا ہے کہ جس وقت آپ کی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے بات تیہ ہو گئی تو اس وقت آپ قریشی عورتوں میں سب سے افضل خاتون تھی ابن عساق لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب قرمانی والے واقعے میں فدیہ کے اونٹ زیوہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو لے کر واپس لوٹے پھر آپ انہیں وہب بن عبد مناب بنو زہرہ کے پاس لے گئے جو اس وقت بنو زہرہ کے سردار تھے انہوں نے اپنی بھتیجی حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا پھر اس کے بعد جناب عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت سیدہ عامنہ کے چچا کے پاس تشریف لائے یہ وہب ابن عبد مناف بن زہرہ تھے اس وقت یہی بنو زہرہ کے سردار اور اپنے نصب اور شرف کی وجہ سے معزز تھے حضرت بیوی عامنہ اپنے والد وحب ابن عبد مناف کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے جناب وحب ہی کی سرپرستی میں تھی امام حلبی رحمت اللہ علیہ کے مطابق انہوں نے ہی اپنی بھتیجی کی شادی حضرت عبداللہ سے تیہ کی تھی ناظرین اکرام شادی کے بعد حضرت عبداللہ جب حضرت سیدہ عامنہ کے کفیل بن گئے تو پیر کے روز شیب ابو طالب میں جمرہ وستی کے مقام پر ان سے ملاقات کی جس کے نتیجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصورت حمل ان کے شکم اتھر میں جلوہ افروز ہوئے اور حضرت عبداللہ سے یہ نور بالاخر جناب بیوی عامنہ میں منتقل ہو گیا حضرت عبداللہ نے شیب ابو طالب میں حجون کے مقام پر اس جگہ قیام کیا تھا جہاں بنو حاشم اور بنو مطلب کو اسلام کی ابتداء میں قریش مکہ نے قید کر کے ان کا بائیکوٹ کیا تھا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیب یعنی گھاٹی جو حجون کے مقام پر تھی ایام حج کے علاوہ دوسرے ایام میں جناب ابو طالب کے قیام کے لیے ٹھکانہ ہوا کرتی تھی اور وہ گھاٹی جو جمرہ وستی کے قریب تھی اس میں جناب ابو طالب حج کے ایام میں قیام کیا کرتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے پھر ناظرین اکرام حضرت عبداللہ تین دن اپنی زوجہ محترمہ یعنی بیوی عامنہ کے پاس رہے عربوں کا یہی دستور بھی تھا کہ جب مرد اپنی بیوی کے پاس شادی کے بعد اس کے میکے میں جاتا تو وہاں تین دن تک قیام کرتا تھا اس وقت حضرت سیدہ عامنہ اور ان کے گھر والے شیب ابو طالب میں تھے ناظرین اکرام یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور یہ مقدس ذکر وقفے کے بعد چاری رہے گا ناظرین اکرام خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک ذکر ہو رہا تھا مادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ ہم یہ تذکرہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جب شکہ میں ادھر سیدہ عامنہ تک پہنچا تو اس وقت اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی پر جو کیفیات اور جو موجزات سامنے آئے وہ کیا تھے اس سے پہلے مختصرا ہم تذکرہ کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کا امام حلبی رحمت اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار برس پہلے اللہ حرب العزت کے یہاں قریش نام کا ایک نور تھا وہ نور تسبیح بیان کیا کرتا تھا اور فرشتے اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے جب اللہ حرب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور کو ان کے صلب میں رکھا جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ حرب العزت نے مجھے زمین کی طرف صلب آدم میں اتارا اور مجھے صلب نوح میں رکھا اور صلب ابراہیم علیہ السلام میں آگ میں پھیکا پھر مجھے معزز اسلاب سے پاکیزہ ارہام کی طرف منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے میرے ایسے والدین کے مابین نکالا جو کبھی بھی بدکاری پر اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام بسند مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار برس پہلے ایک نور تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک قریش کے نور سے پہلے موجود تھا گویا کہ قریش کا نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نور سے ہے ناظرین اکرام حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر بے شک اللہ رب العزت نے تمام کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا پھر وہ نور قدرتِ الٰہی سے جہاں جاتا تھا سیر کرتا رہا اس وقت نہ لوہ تھی نہ قلم تھا نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی آسمان نہ زمین چاند نہ سورج اور نہ کوئی جن و انس تھے کیا بات ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بزمِ اناصر میں تیرے ہونے کا چرچہ تھا ناظرین اکرام امام فخر الدین رازی کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور اس نور مبارک پر ترہ ترہ کی سرفرازیاں فرماتا رہا جب وہ نور مبارک حضرتِ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رہا تو آپ کو مسجودِ ملائک بنا دیا اس طرح یہ نور حضرتِ نوح حضرتِ ابراہیم حضرتِ اسماعیل علیہ السلام میں جلوگر ہو کر سب کو مشرف فرماتا رہا اور حقیقت یہی ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو اس لیے حکم دیا گیا تھا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرتِ آدم علیہ السلام کی جبینِ مبارک میں تھا ناظرِ کرام اس موقع پر آپ کی توجہ حضرتِ جبریلِ امین کی عمر اور نورِ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے متعلق ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی دلنشین واقع کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ امام حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہوالے کتاب التشریفات فی الخصائص والموجزات میں روایت کرتے ہیں کہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریلِ امین سے پوچھا کہ اے جبریل تیری عمر کتنے برس ہے جبریلِ امین نے عرص کی کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے سوائے اس کے کہ حجابِ رابع یعنی چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہر ستر ہزار برس بعد ایک بار نمودار ہوتا ہے جسے میں نے بہتر ہزار بار دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میرے رب کی عزت و جلال کی قسم میں وہی ستارہ ہوں اللہم صلی وآلہ وسلم بارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبی اجمائین ناظرین کرام امام حلبی روایات کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عادب علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عادم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عادم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا تو ان کے ذاتی نور پر یہ نور غالب آ جایا کرتا تھا پھر وہ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا جو ان کے وسیع ہوئے اور حضرت عادم علیہ السلام کی من جملہ وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ وہ اس نور کی انہیں وسیعت کریں جن کی طرف یہ نور ان کی اولاد میں سے منتقل ہوگا کہ وہ اس نور کو صرف پاکیزہ سلبوں میں رکھے اور اس وسیعت پر سابقہ صدیوں میں عمل اتا آ رہا تھا حتی یہ کہ نور جناب عبد المطلب تک پہنچا ناظرین کرام حضرت علامہ اسماعی الحق کی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جس شب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مادر حضور سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا تمام دنیا میں بت سر نگون ہو گئے زمین سر سبز و شاداب ہو گئی قریش جو شدید قہد اور عظیم تنگی میں مبتلا تھے انہیں مسررت خوشی اور راحت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اس سال کا نام ہی سنت الفرہ والابتحاج رکھ دیا سارے عالم میں ندا کی گئی کہ آج نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہو چکا ہے انہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کی خصوصیت اور شرف سے نوازہ گیا ہے کیونکہ وہ اپنی قوم سے حسبن افضل اصل اور فرہ کے اعتبار سے پاکیزہ ترین ہے ناظرین اکرام معارج النبوعہ میں منقول ہے کہ حضرت آمنہ کی شب زفاف کو مکہ کی دو سو عورتیں رشک اور حسد سے یوں سمجھئے کہ مر ہی گئیں اور بہت سی عورتیں ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو گئیں بعض روایات کے مطابق یہ شب شب جمعہ تھی اور دوسری خصوصیت یہ کہ یہ نمیز الحج یعنی عرافہ کی رات تھی اور پھر اس انتقال نور کی شب ملائکہ نے جشن ملایا جبریل امین نے فرش زمین پر آ کر بام کعبہ پر سبز ہلالی پرچم لہرایا اور خطہ ارز کو بشارت دے دی کہ آج رات نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے تاکہ افضل الخلائق تشریف لائیں اور تمام امتوں سے بہتر اور بہتر شخصیت دنیا میں تشریف ارزانی فرمائے ناظرین کرام اسی رات عبلیس لائین کا تخت الٹ دیا گیا اور یہ چالیس دن بہر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا اور فرت غم اور شدت غیز و غضب میں سیاہ اور سوختہ ہو کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے اور چلانے لگا اسی آہ و فغان کو سن کر اس کی ساری ذریت جمع ہو کر اس گریہ ماتم کو دیکھتی رہی اور معلوم کرنے لگی تو عبلیس نے کہا کہ اے میری ذریت تمہیں علم ہو جانا چاہیے کہ اب ہماری حلاقت متحقق ہو چکی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوب عبداللہ سے رحم سیدہ آمنا میں منتقل ہو چکے ہیں یہ شخصیت اولین و آخرین کے لیے باعث شرف و عزت ہے یہ نورانی پیکر حقانیت کی تلوار لے کر مبوس اور پیدا ہو رہے ہیں بتوں کو توڑیں گے اور مشرکانہ رسموں کو ختم کر دیں گے شراب اور جوے کو حرام قرار دیں گے انہی کی وجہ سے آسمانی خبریں اب ہم کو نہیں مل سکیں گی خطہ زمین سے ظلم و ستم کو کم کرنے اس کو عدل و انصاف سے وہ بھر دیں گے زمین کو اپنی سجدہ گاہوں سے ایسے ہی مزین فرمائیں گے جیسے آسمان میں ستارے زینت کا سبب بنتے ہیں اور کائناتِ عرضی پر اللہ کی توحید کا پرچم بلند فرما دیں گے ان کی امت دنیا میں آنے والی تمام امتوں سے بہتر ہوگی شرق کی برائیوں کو دنیا سے یہ دور کر کے دین کے کاموں میں خلوص اخلاص پیدا کریں گے ان کے متبعین اہلِ تقویٰ اور مغفرت ہوں گے اور تمام نیکیاں اور آمالِ خیر ان کی طرف منصوب کیے جائیں گے اور اللہ کا نام لیے بغیر یہ کوئی چیز نہ کھائیں گے نہ پییں گے اچھائیوں کا حکم دے کر برائیوں سے روکیں گے نیکیوں میں سبقت کریں گے غریبوں اور مسکینوں پر شفقت اور رحم فرمائیں گے اور ان کے ساتھ صلح رحمی اور حسن سلوک سے پیش آیا کریں گے اور یہی صفات جو ان میں اور ان کے متبعین میں ہوں گی وہی ہمارے لیے مسیبت اور عذیت کا سبب بنیں گی ناظرین اکرام یہ باتیں سن کر ابلیس کے ایک چیلے نے کہا کہ استاد فکر کی پھر اس میں کیا بات ہے خطہ زمین پر بسنے والی قوموں کو سات حصوں یعنی سات زمانوں میں منقسم کیا گیا تھا جس میں سے کچھ حصے یعنی کچھ زمانے گزر چکے ہیں اور گزرنے والے اوقات میں بسنے والی قومیں آنے والی لوگوں سے زیادہ مضبوط اور لمبی عمروں والی تھی ان کے ساتھ ہم نے جس طرح چاہا اس طرح کیا اور ان کو جس طرح اپنی راہ پر چاہا ڈال دیا اب ان کے ساتھ بھی ہم وہی طرز عمل اختیار کریں گے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے ابلیس نے اپنے شاگرت کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان کی امت کے ساتھ تم ایسا نہیں کر سکو گے اور اس کا سبب اس ذات اقدس کا امت پر لطف و کرم ہوگا جس کے سبب وہ ہماری دست برد سے باہر ہو جائیں گے پھر چیلے نے کہا کہ ہم ان متبعین کو دلوں میں خواہشات ڈالیں گے نفسانی خواہشات سے انہیں بھٹکائیں گے اور بخل ان کی عادت بنا دیں گے جو ان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہو جائے گی چیلے کی یہ باتیں سن کر ابلیس ناہنجار کی پھر کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی کہنے لگا کہ ان باتوں سے میرا دکھ اور رنج کچھ کم ہوا ہے اور تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر میں اب زیادہ پر امید ہو گیا ہوں اور میری آنکھیں تھنڈی ہو گئی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ کے سپرد ہوا اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے مشرق اور مغرب کے چرند اور پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بادیں دی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جبکہ خطہ زمین نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائے گا قریش کے پالتو جانوروں میں آپس میں کہا کہ بی بی آمنہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایک ایسی شخصیت ظہور میں آنے والی ہے جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوں گی پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح اوندھے موں گرے ہوئے پائے گئے ابلیس کا تخت الٹ پڑھٹ دیا گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سر نگون کر دیے گئے صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو اس سے قاسر اور گنگ ہو گئیں ناظرین اکرام نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اتھر میں منتقل کر دیا گیا تو اس وقت جو آپ کی کیفیات تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے معارج النبوہ میں ذکر ملتا ہے کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں دوران حمل مجھے کسی بھی وقت کوئی سکل یا بوجھ محسوس نہیں ہوا جیسا کہ عموماً عورتوں کو اس ایسی کیفیت میں ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ ابتدائی چھے ماہ میں مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں یا نہیں صرف اتنا احساس تھا کہ اس دوران عوارز نصفانی منقطع ہو چکے تھے چھے ماہ گزرنے کے بعد خواب بیداری کے عالم میں کسی نے مجھ سے کہا کہ اے آمنہ کیا تجھے اپنے عمل کی خبر ہے میں نے کہا کہ نہیں تب انہوں نے بتایا کہ تم اس امت کے پیغمبر کے حمل سے ہو تب مجھے اپنے حاملہ ہونے کا علم یقین حاصل ہوا ناظرین اکرام طبقات ابن سعید میں یزید بن عبداللہ بن وحب اپنی پھپی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی تھی ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ بنت وحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہوئیں تو وہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں نہ ویسی گرانی کا احساس ہوا جیسے تمام عورتوں کو ہوا کرتا ہے البتہ نئی بات ایام کی بندش تھی وہ بھی گاہے با گاہے بند ہو جاتے گاہے اود کر آتے ایک مرتبہ میں سوتے جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تُو نے محسوس بھی کیا کہ تُو حاملہ ہے میں نے کہا میں کیا جانوں اس نے کہا تُو اس امت کے سردار اور پیغمبر کی حاملہ ہے اور یہ واقعہ یعنی استقرار حمل پیر کے دن دو شمبہ کے دن ہوا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حمل کی گرانی کے عدم احساس کا میں نے عورتوں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے دونوں بازوں اور گلے میں لوہا لٹکا لو میں نے لوہا لٹکا تو لیا مگر چند ہی روز وہ لٹکا رہا پھر میں نے خود بخود اس کو کٹا ہوا پایا تو پھر دوبارہ کبھی نہیں لٹکایا ناظرین کرام اسی طرح کی ایک روایت سیرت ابن اسحاق میں مبلتی ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہی 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 میرے بطن میں تشریف لائے اس وقت میں نے ایک آواز سنی کہنے والا کہتا تھا کہ اے آمینہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حمل میں کونسی شخصیت ہے یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہی 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 جب وضع حمل ہوا اس وقت یہ دعا کرنا کہ میں اس کو خدا باہد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے شر سے اس کے بعد اس حاطف غیبی نے کہا تھا کہ اس مولود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 رکھنا ناظرین اکرام یہ انتہائی دلنشین اور انتہائی مقدس تذکرہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین اکرام خوش آمدیت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک اور آج ہم وہ مبارک اور مقدس تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 بطن سیدہ آمنا میں منتقل ہوا البدایہ والنہایہ میں ایک تفصیلی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 نے فرمایا کہ میں شکم مادر میں تھا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نمودار ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 حضرت سیدہ آمنا نے ذکر کیا کہ رسول اللہ کے حمل کے دوران مجھے کسی نے کہا کہ تیرے شکم میں اس امت کا سردار ہے جب وہ پیدا ہوں تو یوں کہنا کہ میں اس کو وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے ہر بدخوا انسان سے دفاع کرنے والا میرا دفاع کرے بے شک وہ حمید اور ماجد کے پاس ہے یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مشاہد میں آ جائے اور علامت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوگا جس سے شام کے علاقے بسرہ کے محلات تک روشن ہو جائیں گے جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 رکھنا اس کا نام دورات میں احمد مذکور ہے زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے اس کا نام مبارک انجیل میں بھی ہے زمین و آسمان والے اس کی تعریف میں رتب اللسان ہیں اس کا نام قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 مذکور ہے سیدہ آمینا نے بوقت حمل اس نور کو ملاحظہ کیا تھا گویا ان سے نور خارج ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں اور وضع حمل کے وقت بھی نور دیکھا جیسا کہ بوقت حمل قبل اس سے قبل Kauf دیکھا تھا ناظرین اکرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اپنے محترم بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکہ میں متحر میں رونق افروز ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے سرزمین شام میں کسرہ کے محلات روشن ہو گئے ہیں علامہ زینی دہلان مزید لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمین رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت مبارکہ کے وقت بھی ایسا ہی نور دیکھا تھا ایک قول یہ بھی ہے کہ جو نور حمل مبارک کے وقت دیکھا گیا وہ خواب میں تھا اور جو ولادت باعث ہزار سعادت کے وقت دیکھا گیا وہ عالم بیداری میں تھا ناظرین کرام جس سال حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدہ آمینہ کے بطن اتھر میں قرار پذیر ہوا اسے سنت الفتح والابتحاج کہا جاتا ہے اس سے قبل قریش کو سخت قہد سالی اور تنگ دستی کا سامنا تھا اس حمل مبارک کے تفیل زمین سرسبز و شاداب ہو گئی درخت سمر آور ہو گئے اور عبر کرم برس گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تقریم کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سال ساری خواتین کو پیٹے عطا کیے جائیں ناظرین اکرام علامہ یوسف نبانی بحوالہ ابو نعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ آمینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہونے کے فضائل میں ایک بات یہ بھی تھی کہ قریش کے ہر چوپائے نے اس رات گویائی کی بولا اور کہا قسم ہے خانہ کعبہ کے رب کی کہ آج اللہ رب العزت کا رسول بطن مادر میں جلوہ افروز ہو چکا ہے جو ساری دنیا کا امام اور تمام علماء کا آفتاب ہے دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت اس رات الٹ دیے گئے مشرق کے جانوروں نے مغرب والوں کو اور مغرب کے جانوروں نے مشرق والوں کو بشارت دی دریائی اور سمندری جانوروں نے ایک دوسرے کو بشارتیں دی خوشی منائی اسی طرح حمل کے ہر مہینے زمین و آسمان سے ندھا آیا کرتی کہ تمہیں مبارک ہو کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اب القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں جو صاحب خیر و برکت ہوں گے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے چھے ماہ بعد کسی نے ندھا دی کہ اے آمنہ تو تمام مخلوق سے افضل سے منور ہوئی ہے جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اس کی شان کو مخفی رکھنا اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ قریش جب سخت قہد سالی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر سبیر پہاڑ کی جانب لے جایا کرتے اور آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کے دربار میں معروضہ پیش کیا کرتے اور باران رحمت کے نزول کے لیے دعا کیا کرتے تو اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے اور نور مبارک کے تفیل ان پر باران رحمت کا نزول فرمایا کرتا اور انہیں مکمل طور پر سہراب فرما دیا کرتا ناظرین کرام پھر وہ نور مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا چوبیس برس کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ماہ رجب شب جمعہ حضرت آمنہ بنت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امین ہوئیں جیسا کہ مواہب الدنیا میں خطیب بغدادی کے حوالے سے مذکور ہے کہ امام صحل بن عبداللہ تستری نے وہ روایت بیان فرمائی جسے خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں آیا وہ ماہ رجب تھا اور جمعہ کی شب تھی اس رات اللہ رب العزت نے خازن جنت یعنی رضوان کو حکم فرمایا کہ فردوس برین کے تمام دروازے کھول دیے جائیں آسمانوں اور زمین میں ایک منادی نے ندا دی کہ سنو بے شک وہ قزان قدرت میں رکھا ہوا نور جس سے نبی حادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں آج کی شب اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں متمکن ہو چکا ہے وہ حمل شریف میں مدت مکمل کرنے کے بعد بشیر و نظیر کی شان سے خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہونے والے ہیں ناظرین کرام اس رات قرعہ عرص پر جو خوشی اور شادمانی کا احتمام تھا خصائص سے کبرا اور دیگر روایات میں اس کی ترجمانی ہے امام ابو نعیم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مادر میں تشریف لانے کی نشانیوں میں یہ تھا کہ اس رات قریش کے سارے جانور بول اٹھے تھے رب کعبہ کی قسم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں چلوا فرما ہو چکے ہیں آپ ساری دنیا کے امام اور تمام اہل دنیا کے لیے روشن چراغ ہیں اس شب دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارک بات دینے لگے اسی طرح سمندر کی مخلوق بھی آپس میں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی حمل شریف کے بعد ہر ماہ آسمان اور زمین میں نداجی دی جاتی کہ مبارک ہو سرچشمہ خیر و سراپہ برکت حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت آ چکا ہے ناظرین اکرام علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ربی الاول کی پہلی رات سیدہ آمینہ کو سرور اور مسررت حاصل ہوئی دوسری رات آرزو پانے کی بشارت دی گئی تیسری رات میں کہا گیا کہ آپ اس ہستی کی ماں بننے والی ہیں جو ہماری حمد اور شکر بجا لائے گا پھر چوتھی رات میں آپ نے آسمانوں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی پانچویں رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے سنا گیا کہ اے آمینہ مدھو عزت کی مالک کی ماں بننے کا شرف پانے پر اب خوش ہو جاؤ پھر چھٹی رات میں فرحت اور برکت مکمل ہو گئی ساتمی شب میں نور چمکا اور پھر مدھم نہیں ہوا آٹھمی رات میں فرشتوں نے سیدہ آمینہ کے گرد تواف کرنا شروع کر دیا پھر نوی رات میں سیدہ آمینہ کی سعادت اور غناء ظاہر ہونے لگی دسوی رات میں فرشتوں نے شکر اور سنا کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا اور پھر گیاروی رات میں سیدہ آمینہ سے مشقت و تھکاوت تور کر دی گئی ناظرین کرام مدت استقرار حمل کے بارے میں علامہ یوسف نبھانی لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے استقرار کی مدت نو ماہ یا دس یا آٹھ یا سات یا چھے ماہ مختلف اقوال کے مطابق ہے آپ کی ولادت مبارکہ کے بارے میں صحیح بلکہ سواب روایت یہ ہے کہ وہ مکہ شہر میں ہوئی اور مشہور قول بھی یہی ہے اسفان روم اور شیب کے بھی اقوال یہی ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں سات یا آٹھ برس کی عمر کا ایک ہوش اور گوش والا سمجھدار بچہ تھا کہ میں نے سنا کہ یسرب کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعے کی چھت پر کھڑا ہوا یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے گروہ یہود دیکھو آس پاس کے سارے یہودی وہاں جمع ہوئے میں سن رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تیری خرابی ہو تو شور کیوں میں چاہ رہا ہے یہودی نے چھت پر سے کہا احمد کا ستارہ تلو ہو چکا ہے جس کو آج رات میں کسی وقت بھی پیدا ہونا ہے امام جلال الدین سویتی نے بہوالہ ابو نعیم عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اللہ کا عبد اور خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمین میں تھے اور میں تم لوگوں پر واضح کرتا ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں مختلف مستند روایات کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر کیا کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک نشانیاں ظاہر کرتا رہا نور بکھیرتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق اور پھر نسل در نسل منتقلی کی تفصیل کا بھی ذکر کیا جا گیا اور اب ہم اس مقام پر آن پہنچے ہیں جس کا مجھے بھی انتظار ہے اور آپ کو بھی انتظار ہوگا کہ میلاد النبی ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں ناظرین اکرام انشاءاللہ اگر پروگرام میں ہم ولادت باسعادت ولادت سید المرسلین ولادت خاتم النبیین کہ جس کا انتظار ساری کائنات کو رہا وہ گھڑی قریب آنے کو ہے اس کا تذکرہ کریں گے اور اس سے جڑی تمام تفصیل ذکر کریں گے آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات موسیقی